سون بھندار گفائیں جس میں ایک سملنباکار پرویش دوار اور ایک گمبتدار چھت ہے جو پہلے کی برابر گفاؤں کی سنرچنا کی یاد دلاتی ہے پھر بھی پولش اور فنش کی گنوطہ برابر گفاؤں کی تلنا میں بہت ہین ہے سون بھندار کا پتھر بھی برابر گفاؤں کے گرینائٹ کی تلنا میں بہت کم کٹھور ہے اور اس لیے اسے اتنے پریاس اور تقنیق کی آوشکتہ نہیں ہے گفاؤں کے پرویش دوار پر چٹان پر چوتھی شتابدی کے گپت کالین شلالک میں ویرہ دیو نامک ایک جین مونی بکشو دوارہ تہ کھانے کے نرمان کا اولیک ہے اس شلالک نے ویدوانوں کو گفاؤں کی تیتی چوتھی شتابدی پو کے سمان کال کی بتائی ہے یہ مورتی ساتویں آٹویں شتابدی پو کی ہے مکھے گفاؤں سے سٹی دوسری گفاؤں کافی حد تک نشت ہو چکی ہے لیکن اس میں کچھ خوبصورت جین نکاشیاں موجود ہیں یہ گفاؤں تیسری اور چوتھی شتابدی اسوی پورو کی ہے راحت مورتکلا میں گفاؤں کی دیوار پر مہاویر کی نکاشی شامل ہے اس کارن سے وہ گفاؤں کی تیتی بارابر کی گفاؤں کے ساتھ سمانتہ کے آدھار پر تیک کرتے ہیں سامانیا آکار کے سملنباکار پرویش دوار کی پولشنگ حالانکہ اشوک کے سمیں دو چھے شونیا بی سی یا اس سے بھی تھوڑا پہلے تک سیمت تھی جس سے یہ سبھی کرترم گفاؤں کا سمبھاویت اگردود بن گیا بھارت میں جیسے بارابر گفاؤں لے ہو فو اب پارمپرک وچار کو چنوٹی دینے کی سمبھاونا کا بھی منورنجن کرتا ہے کہ پتھر کے درپن چمکانے کی تقنیق نکرپورو سے آیات کی گئی تھی حالانکہ آم سہمتی پرالیک ساکشیوں کے آدھار پر ہمارے یوگ کی دوسری سے چوتھی شتابدی کے پارمپرک دیٹانکن کا سمرتن کرتی ہے پرتییک پکش میں جانوروں کی نکاشی ہے جو سمبندت تیرثن کا رجتنات کے پرتیق کا پرتیندھتو کرتی ہے جس میں دو ہاتھی ہیں چکر کے پارشب میں سمبھونات دو بندروں کے ساتھ شانتنات دوہرن اور رشبنات پرتییک طرف چاوری دھاری اور سر پر اڑتی ہوئی مالہ دھاری ہیں پراشین سبتپرنی گفہ جو بدھ کے سمیے کی ایک پراکرتک گفہ ہے کیول کچھ کلومیٹر کی دوری پر ہے گفہوں کا نرمان موریہ سامراجے کے شاسنکار کے دوران 319 سے 180 بیسی کے دوران کیا گیا تھا گفہ کے اندر خوجی گئی چومکہ چطربج مورتی کا شیرش گمبت دار ہے اور پرتییک طرف کا ستم ایک دھرمجکر کو درشاتا ہے آچاریوں کے بیچ رتن اور مہان چمک والے منی ویرہ دیو نے دو شب گفہیں بنوائیں جو تپسلیوں کے یوگیت تھیں اور جن میں ارہت ارثات تیرثنکروں کی مورتیاں رکھی گئی تھی مکھے سون بھنڈار گفہ کا شلالک چوتھی شتاب دی گپتہ کے انسار حالانکہ یہ شلالک اسپشت ہو سکتا ہے اور ان کے لیے اس کا ارث کیول یہ ہو سکتا ہے کہ گفہ او سمیہ پنر وکاس کاریا کا وشے تھی موسیقی